اگلا مقابلہ ہے ارتالیس کلو ورک کا مہلاؤں کے اس ورک میں بنگلو رکیوں سے آ رہی ہے علیسہ لیمب علیسہ لیمب علیسہ لیمب مکابلہ مہلاؤں کے ارتالیس کلو ورک کا مہاد رکھیں علیسہ لیمب جو کہ جس ڈالیو بینگلو رو یو داس کی طرف سے انائیٹ سٹیٹس سے ہیں اٹھائیس ورشی ہے اور ان کی بیس پرائز تھی تیرہ لاکھ جس کے اوپر ہی ان کی بولی لگی ورلل چیمپنشپس میں فانچوستان پر رہی برانز جیتا دولدہ تیرہ کے اندر اور مقابلہ شروع ہوتا ہوا انتا کوگٹ آلیکساندرا کے خلاف کوگٹ آلیکساندرا یوپی واری آز کی طرف سے اٹھائیس ورشی ہے مقابلہ شروع ہو چکا ہے دیکھنا یہ ہے کیا یوپی واری آز واپسی کر پائیں گے یا نہیں کیونکہ دو شونیو کی بڑھت بھینگلورو یودہز نے لے لی ہے اس مقابلے کے اندر پہلے دونوں باؤت جیت کر میں وہ رامن بھانوٹ میرے ساتھ چکتیش کالی رامن اور منو جوشی کہ زیادہ کٹکاٹھی میں ایسا لگ رہا ہے کہ زیادہ فرق نہیں دونوں ہی ریسلس کے بیچ بلکل رامن بلکل ایک جیسا میٹ ایک جیسی کٹکاٹھی اور یہاں پر ریفری کا اشارہ اور یہ کچھتی لڑنے کی انہوں نے مشورہ دیا کہ کچھتی لڑنے یو پی کی ریسلر بلکسینڈرا کو انہوں نے جیتاو میندی کیو کچھتی لڑنے ڈیفنسی بنا کھلے بلکسینڈرا یکرین سے سمدل ایک ٹیکل اور یہ بہت اچھا ڈبل ایک ٹیکل کیا یہاں پر دونوں پٹ لگی تھی ڈبل ایک ٹیک کیا اچھا ٹیک ڈاؤن دونوں پٹ لینے میں خوپل ہوئی شروع تھی آنکھ لینے میں کامیاب اچھا شروع تھی آنکھ لینے میں کامیاب اچھا شروع تھی آنکھ لینے پر بھلے بھلے تھوڑا سا پیسیف کھیل رہی تھی لیکن ایک دم سے دیکھئے تیو رہا دکھاتی ہو اولیکسینڈرا یہاں پر تیو رہا دکھانی بھی ہوگی ڈیو پی وارئیرز کی کھیمے کو آنکھ لینے ہے جیتنا ہے مقابلے میں واپسی کرنی ہے کہ کیا زبردست شروع تھی رہی ہے ڈینگلورو یو داز کی شکتی دکھائی ہے سپورتی دکھائی ہے جی ہاں بلکل اور میں تو کہوں گا کہ انہوں نے جو ورلڈ چیمپنشپ میں 2010 میں سونڈ پتک جیتا تھا موسکو میں ان کے لئے تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ وہ اولڈ اس گولڈ کہ جو کہاوت ہے اس کو کتنا چریترارت کر پاتی ہیں یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا اور یہاں اپنی ریچ کا اپنی پہنچ کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے کوگٹ الیکسینڈرا اور لگاتار اپنے پینتروں میں پریورتن کر رہی ہیں علیسہ اور وہیں کوگٹ الیکسینڈرا کی رنڈیتی تھوڑی سی الگ جیسے جاپان کی لڑکیاں عام طور پر کشتی کرتی ہیں جو کی وشتی میں مہارت جنہیں حاصل ہیں وہ پینتروں کا استعمال نہیں کرتی دونوں پاؤں ان کے ایک ساتھ رہتے ہیں ستھر پیسی کچھ رنڈ نیتی اور لگ زندرہ دوارہ اور وہیں علیسہ بلکل الگ اپنے پینتروں میں لگاتار پریورتن اور یہاں پر ایک منہو اگیانک دباؤ بن گیا ہے بینگلورو کی پہلوان علیسہ پہ علاقہ وہ کوشش کر رہے ہیں پر ابھی دکھ سفلتا نہیں ملی اور یہ یہاں پر ایک اور ٹیک ڈاؤن دو انگھ لینے میں سفل ہوئی یہاں پر یو پی واریئرز کی مہینہ پہلوان علیکسینڈرہ بہت کم سوائے باقی پہلے راؤن کے اندر اس مقابلے کے علیکسینڈرہ ابھی بھی کوشش کرتی ہوئے اور اسی کے ساتھ پہلے راؤن سما چار شونے سے ہاں گے گوگود علیکسینڈرہ یوکرین کی جو کی یو پی واریئرز کے لئے رہی ہیں پہلے راؤن میں چار شونے کی بڑھت دے چکی ہے اور یہ دوسرا ڈاؤن شروع بگلورو یو داس کی طرف سے علیسہ لیم پہ کافی کارگر ثابت ہونا ہوگا کچھ نہ کچھ الگ کرنا ہوگا اگر واپسی کرنی ہے اس مقابلے میں برکل یہاں پر اور یہ ڈبل ایک اٹھا ہے یہاں پر کوشش اچھی اور یہاں پر نشتی دروگ سے یہاں پر دو آنگلے میں شفل ہوئی بگلورو کی مہینہ پیلوان علیسہ لیم سے اچھی واپسی گری یہاں پر بینگلور کی مہینہ پیلوان بہت جلدی تیویلتہ دکھائی شروعاتی کشنوں میں ہی اس راؤن کے اٹیک کیا اور اس کا فائدہ بھی ملا تو آنکھ لیے بن امریکن گیمز میں دوزار تیرہ میں دوزار بندرہ میں براونز میڈل لیا تھا علیسہ لیمپے نے تو ہلکے سے نہیں آکھ سکتے ہوں کو جیہاں بلکل ہلکے سے نہیں آکھ سکتے اور اس وقت میں انتر کیونکہ انہوں نے گم کیا ہے دوسرے آپ نے اپنی ارجہ کو بچائے اس بار جیسے باہر نکلنا چاہتی دی اپنا موقع تڑا کبھسوردی کے ساتھ اور اس طرح سے بہتی رومانچک سنگھرش اس مقابلے میں دیکھنے کو ملا اور اپنا موقع سب سے بڑی وشیشتہ ہوتی ہے اور برابری سوچک انک اور یادی نہ سر برابری سوچک انک بلکہ یہ سکور رہتے ہے تو پرنام کو پلٹ بھی سکتی ہیں برابری کس جتی میں اور یادی بڑا انک نہیں تو پھر کاشن کاشن یہاں پر کسی کو دیا نہیں گیا تو یہاں آخری انک مہتو ہوگا جدی کوئی بھی کھلاڑی یا کوئی بھی پہلوان انک نہیں بڑور بات تو مجھے لگ رہا ہے ویک اپ کال ہے یہ لیکس انڈرہ کے لیے کیونکہ تھوڑا سا دوسرا راؤنڈ شروع ہوا تھوڑا سا ہلکے سا آخری پہلے راؤنڈ کے را کی up warriors کی طرف سے جو مہلا پہلوان اس میں میک پی اس پرائیس بیس لاک کی تھی سلتائیس لاک میں کی بولی لگی تھی جب ٹیم نے لیا تھا ان کو اہمیت دکھاتا ہے 2010 کی وشو چیمپئن ریجر کی مہلا ریس لکی روپیان چیمپئنشپ میں 2012 کے کم باقی اس مقابلے میں اور جو جاروپن دکھانا ہوگا اس سے میں دباؤ ہے علیق دینڈرہ بر کیونکہ لا لاز جو دو پوائنٹ لیے تھے وہ علیس نے لیے تھے اور یہاں پر اگر باؤٹ یہی پہ سماپت ہوتی ہے تو پل بھاری ہے علیس بینگلورو کی میلا پہلوان کا اسے کوشش کرنی ہوگی علیق دینڈرہ کو پیاد رکھئے بینگلورو یو دھاس کا ریڈ کورنر یو پی واری اس کا بلو کورنر جو مارک ساتھ دیکھ رہے اوپر سکوش ٹیوپر ٹیمز کے ٹیگ ساتھ موجود دیکن یہاں پر تھوڑی سی مشکل پریسیتی میں آتی ہوئی اولیکسانڈرہ دھکھی لے جا سکتے ہم کو باہر یہ بہت پلٹنے کی کوشش بھی تھی لیکن ایک انگ پر بٹورا ڈینگلورو کی لیمپے نے بلکل رمان یہاں پر بہت کم سمیں باقی ہے اور یہاں پر ایک انگ کی بڑت حاصل کر لیے چار پانچ کا سکور مجھے یہاں پہ حاصلے کی داگ دینی ہوگی علیسہ لیمپے کی بہت شاندار اور دمدار پر دکھائی اور یہاں پر یہ سمیں سماپ تو ایک فیر بدل گاؤں گا یہاں پر ایک ایک لٹ فیر ہوتا ہوا جی بلکل چھونے چار سے بچھڑنے کے بات شاندار طریقے سے باپسی کی چار چار کا سکور فیر اور پانچ چار اور اس کے بات جس طریقے سے انہوں آخری کشنوں میں سکیڈیم کی چھت دکھا دی کی دی جی سکیڈیم سکیڈیم